منڈی جلہ کی شکاری دیوی اور کامروناکی پہاڑیوں نے برف کی سفید چادر اوڑ لی ہے سو بار شام سے رک رک کر ہو رہی برف باری کے کارن جنجہلی اور بھاگا چنوگی تک برف پہنچ چکی ہے جس سے یہاں کے کسانوں اور باغوانوں میں خوشی کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ منڈی جلہ کے ان علاقوں میں سیب کی پیداوار کی جاتی ہے جس کے لیے برف باری کافی اہم مانی جاتی ہے برباری کے ساتھ ہی شکاری دیوی اور کامروناکی پہاڑیاں سمانے آواجہی کے لیے بند ہو جاتی ہیں وہیں منڈی جلہ کے نچلے علاقوں میں بھی پچھلے کل سے رک رک کر ہو رہی بارش تے پورا منڈی جلہ شیط لہر کی چپیٹ میں آ گیا ہے لیکن لوگ لمبے سمیں کے بعد ہوئی بارش کا آنند بھی اٹھا رہی ہیں لوگوں کو ششک تھنڈ کے پرکوپ کو بھی جھیلنا پڑ رہا تھا اور اچھی بارش کا بھی انتظار تھا سومبار کو موسم نے کروٹ لی اور ہلکی بارش سے دور شروع ہو گیا یہی کرم منگلوار اور آج بھی جاری رہا اس بارش سے نچلے علاقوں کے کسانوں کو کافی راحت ملی ہے کھیتوں میں نمی لٹ آئی ہے اور بجائی کے لیے جمین اپیوکت ہو گئی ہے بارش بہت اچھی لگی ہوئی ہے بہت دنوں کے بعد پڑی ہے بہت آسل گائی رکھی تھے لوگوں نے اور پڑھنی رہی تھی آج بارش پڑھ رہی ہے تو بہت آنندہ رہا ہے جمین بھی رکھی پڑی ہوئی تھی تو اس میں بھی لوگ بھی جائے کریں گے بھی بہت اچھی بارش لگی ہوئی ہے اندر دی پر سن ہوئے لوگوں کو بھی خوش کر رہے ہیں لوگوں کی اچھا کو بھی پوری کر رہے ہیں آنے والے سوچر کی بجائی کے لیے بہت سندر موسم ہوا اور آنے والے سمیہ میں بجائی کا آنند آئے گا کھیتوں میں ہریالی کھلے گی گندم کی بجائی کریں گے مٹر کی بجائی کریں گے آلو کی بجائی کریں گے کھیت کھلیاں کھالی پڑے تھے موسم اتنا سہندہ رہا ہوا کے مطلب بہت سونا ہوئی ہے اتنا سوکھا پہ لے کبین پڑا اس بار جو بارش کیوں چلی ہوئی ہے یہ تو تین تک چلی ہوئی موسم کے انفار اور ابھی مطلب پانے کی جو کلتا تھی وہ بھی لوگوں کی دور ہو گئی ہے اس بارش سے کسانوں کے لیے جو ہے اچھی فصل آنے کے امید جگ گئی ہے موسیقی موسیقی